اسلام علیکم ناظرین محکمہ اخلاقیات کے ترجمان محمد آقف کے مطابق طالبان رانما کے زبانی احکامات پر یہ پابندی آئیت کی گئی ہے اس پر عمل درامت کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے طالبان کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد خواتین کو مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ سال طالبان حکومت نے ملک بھر میں گرلز ہائی سکولز بند کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے لیے لڑکیوں کے انیورسٹیز جانے پر پابندی آئیت کر دی تھی افغان خواتین ملازمت کر سکتی ہیں اور نہیں انہیں جم پارکس اور پابلک مقامات پر جانے کی اجازت ہے اچھا ناظرین اقوام متحدہ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اوائی سی کے علماء وقت میں طالبان سے ایک ملاقات بھی کی ہے جس میں خواتین پر پابندیاں ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے یو این میشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب قطر اور انڈونیشیا کے مذہبی سکولرز طالبان حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام خواتین کے اسکول جانے یا ان کے ملازمت کرنے پر پابندی نہیں لگاتا ہے تاہم اس ملاقات میں طالبان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے دکھائی دیئے دوسرے جانب برطانیہ میں ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو بے گھر ہونے کے بہران کا سامنا ہے کیونکہ برطانیہ حکومت نے اگلے ماہ تک آٹھ ہزار افغان باشندوں کو ہوتیلز کی آرسی رہائش کاہیں چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے افغان حکومت کی پولیسیوں کے کیا نتائج پر آمد ہو رہے ہیں اس پر ہمارے ساتھ رشید صافی صاحب موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پر ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں افغان طالبان حکومت کے عالمی دباؤ کے باوجود خواتین کے خلاف سخت پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے غیر ملکی خبر سہدارے کے مطابق طالبان حکومت نے قابل منسپلٹی میں قائم مقام تمام بیپٹی پولرز کے لائسنس بھی منصف کر دیئے ہیں محکمہ اخلاقیات کے ترجمان محمد آقف کا کہنا ہے کہ طالبان رہنما کے زبانی احکامات پر بیپٹی پولرز پر پابندی آگ کر دی گئی ہے انہیں بند کرنے کے لیے ایک ماں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ریپورٹس کی مطابق دوہزر اکیس میں طالبان کے دوبارہ اقتدار سبھلنے کے بعد خواتین کو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے گزش سا سال افغان طالبان نے ملک میں بچیوں کے ہائی سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے عالی تعلیم کے حصول کے لیے جامعات میں جانے پر پابندی آئیت کی تھی اور بڑی تعداد میں افغان خواتین کو امدادی گروپوں کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا جم پانس اور پبلک مقامات پر بھی خواتین کے جانے پر پابندی ہے طالبان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ خواتین کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے وہ مکمل باپردہ رہیں زیادہ کا سفر کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے عالمی داروں نے طالبان کے خواتین سے متعلق اقدامات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اقوامت اہدہ نے بیپٹی پالرز پر پابندی کے فیصلے کو خواتین کی حقوق پر قدغند لکانے کے وہ ترادف کرا دیا ہے اقوامت اہدہ کی مطابق اوائی سی کے علماء وفد نے طالبان سے ملاقات کی ہے جس میں خواتین پر پابندی ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے اقوامت اہدہ کے مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب قطر اور انڈونیشیا کے مذہب سکولرز طالبان حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام خواتین کے سکول جانے یا ملازمت کرنے پر پابندی نہیں لگاتا اس ملاقات میں طالبان اپنے موقع پر نظر سانی کرنے پر راضی نہیں ہوئے البتہ وہ نئی کوشش کے طور پر ایسے وفد دوبارہ بھیجتے رہیں گے ادھر مغربی حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ خواتین پر پابندیاں طالبان حکومت کو عالمی سطر پر تسلیم کرنے کیلئے ہونے والی ممکنہ پیش رفت میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں ایک طرف افغانستان خواتین پر پابندیوں کے حوالے سے اقوام عالم کی طرف سے تنقید کی ضد میں ہیں تو دوسرے جانب برطانیہ میں ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو بے گھر ہونے کے بہران کا سامنا ہے کیونکہ انہیں ہوتلوں کی عارضی رہشگاہیں چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے اگلے ماہ گز سگ آٹھ ہزار افغان بشندوں کو برطانیہ میں اپنے عارضی رہشگاہیں چھوڑنا ہوگی برطانوی حکومت کی دی جانے والی مدت کے خاتمے کی آخری تاریخ اور مکانات کی کمی کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں برطانوی لوکل گورنمنٹ اسوسیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ ہوتل سے افغانوں کو نکالنے کا وقت بہت کم ہے مقامی کونسلے ان باشندوں کے لئے رہائش تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں واضح رہے کہ عارضی رہائشیں چھوڑنے والے افغانوں کو برطانوی حکومت کی جانب سے گھروں کیلئے 250 ملین پاؤنڈ مختص کیے گئے تھے مکررہ وقت میں عمل درامت نہیں ہوتا تو محکمت داخلہ میاد ختم ہونے کے بعد انہیں اس جگہ سے بے دخل کرنے کے لئے آزاد ہوگا ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اسی حوالے سے بات کریں گے رشید صافی صاحب سے ماہر ہیں افغان امور کے سٹوڈیو میں ہم آج سے تشریف رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رشید صاحب اچھا رشید صاحب لازٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ جو پابندیاں ہیں افغان طالبان حکومت کی جانب سے خواتین کے اوپر یہ آنے والے قریبی وقت میں بھی کچھ کم ہوتی دکھائی نہیں دیں گی بڑتی چلی جائیں گے اب یہی ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہم نے ریپورٹ میں بھی بتایا ہے کہ خواتین پر جو پابندیاں ہیں اب وہ ان کے بیوٹی پالرز تک اور ان کے ایسی جگہوں تک پہنچ گئی ہیں جہاں خواتین ہی خواتین کی سرویسز کر رہی تھی ان پر بھی اب پابندی لگا دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں طالبان اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے عالمی برادری ان سے مزید ناراض ہو مزید خفا ہو شکریہ آسمہ بلکل آپ نے اچھا یاد دلایا پچھلے پروگرام میں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ افغان طالبان کا رویہ دن بدن خواتین کے حوالے سے سخت ہوتا جا رہا ہے اور یہ حالیہ اقدام گرچہ یہ چند بڑے شہروں تک ہی یہ بیوٹی پالرز اور خواتین کے سیلونز وغیرہ یہ اس کی موجودگی ہے مثلاً کابل میں مزار شریف میں اور کچھ جلالباد وغیرہ جیسے شہروں میں باقی افغانستان کی خواتین تو بیچاری ان جنجٹوں سے آزاد ہے ان کو تو دو وقت کی روٹی کی فکر ہے اور ان کے اور مسائل ہے لیکن ایون دن طالبان نے اپنی سختگیری کا مظاہرہ کرنا تھا تو کابل میں ابتداء کی اور جب عمر بالمعروف کے وزارت کے جو ترجمان ہے آکیف صاحب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے آپ نے جس طرح ابتدائیہ میں کہا کہ خواتین ہی خواتین ہی کی سرویسز کر رہی تھی تو ان نے کہا کہ یہ ہماری آلہ قیادت ہے ان کی زبانی حکامات پہ یہ ایسا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلامیزائشن اور جو یہاں کی خواتین کی جو افغان روایات ہے سوکال ان کو یقینی بنانے کیلئے ہم نے بیوٹی پالرز کو بند کی اس کا کوئی فائدہ ہمارے سوسائیٹی کو نہیں ہے لیکن چلے اس بات کو اس آرگومن کو درست مانتے ہیں کہ ان کی سوسائیٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پابندی سے جو گٹن کا ماحول ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور مغرب جو ہم ان سے گلا کر رہے کہ وہ اسلامی فوبیا کے مرض میں مقتلا ہے وہ جو قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کے واقعات واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں اور ہم سے جو ان کی نفرت کا جو لیول ہے اس قسم کے اقدامات سے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے آرگومنٹ کو بیلڈ کرنے میں دشواری ہوتی ہے مسلمان ممالک کو خصوصاً آج آپ جانتی ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے پارلمان کے مسترکہ اجلاس میں بھی اس بات کا یادہ کیا کہ سویڈن کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی اندوہناک اور ناقابل برداش ہے اور اس کے بعد پاکستان جیسے ممالک سے گلہ نہ کیا جائے گا تو یہ اس تناظر میں یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ علامتی طور پر طالبان دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ان کے روئیے میں نرمی کے وجہ سختی آئے گی تو یہ سختی کچھ یہ جو اوائی سی کے ایک علماء وفت ملاقات کی ہے اسلامی تعاون تنظیم نے اس سے کچھ اس میں کمی آ سکتی ہے ظاہر ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تمام اس میں اسلامی ممالک شامل ہیں بڑے ممالک شامل ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑھنے جا رہا ہے ان کی کچھ بات سنیں گے طالبان آپ کو لگتا اگر اس سوال کا جواب ہاں نا میں آپ چاہتی ہے تو بدقسمتی سے مجھے نا میں جواب دینا پڑھ رہا ہے اس سے پہلے بھی جید علماء طالبان قیادت کے پاس گئے ہیں ان کے اساتذہ گئے ہیں جن سے انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی ہے وہ فود گئے ہیں پاکستان سے گئے ہیں باقی ممالک سے گئے ہیں حتیٰ کہ قطر کے نائب وزیراعظم آلہ ستھی وفت کے ساتھ ملہ ابت اللہ سے ان کی ایک خفیہ ملاقات کندہار میں پچھلے مہینے ہوئی اس کے بعد بھی کچھ فرق نہیں آیا اور پاکستان اور قطر اور سعودی عرب کو تو چوڑے آج ایران کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی کل کے طالبان کو کہا ہے یہی ان سے مطالبہ کیا کہ ایک تو سخت گیری کا روئیہ ترک کیا جائے اور دوسرا جو ان سے ایک مشترکہ حکومت کی بنانے کا جو دنیا کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے ورنہ ایران اور پاکستان جیسے ممالک مزید افغان طالبان کی عبوری حکومت جو ہے ان کی مدد کرنے سے قاسر رہ جائیں گی تو ایک بہت ہی alarming situation ہے بیوٹی سیلون اور بیوٹی پالرز بند ہونا وہ بھی کوئی غیر میرے خال میں غیر ضروری اقدام ہے طالبان کی طرف سے اس سے زیادہ جو مسئلے ہیں وہاں پہ انسانی اور شخصی ازادی کے جو مسائل ہیں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے سکولز بند ہیں سکولز کالیجز بند ہیں ان کو نقل و حرکت کی اکمل ازادی نہیں ہے محرم کی پابندی حتیٰ دیکھے سعودی عرب میں دنیا بدل رہی ہے سعودی عرب میں اس دفعہ ریکارٹ تعداد میں محرم کے بغیر خواتین نے فریضہ حج ادا کیا اللہ کے گھر کا انہوں نے زیارت کی اور وہاں پہ احکام ادا کیا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا لاکھوں اور ملینز مردوں کے بیش میں خواتین نے محرم کے درمیان سافی صاحب پہلے جب شروع شروع میں افغانستان کا یہ مسئلہ تھا ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی بچیوں کے سکولوں کے اوپر پابندیوں اور اس حوالے سے آپ نے کہا کہ وہاں پر دو دھڑے ان دنوں میں بن گئے تھے ایک دھڑے کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ نرمی دکھانی چاہیے ہے عالمی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اور پھر اسلامی نکتے نظر سے بھی لیکن دوسرا دھڑا جو تھا وہ مخالف تھا اب وہ جو مخالفت پائی جاتی تھی یا سوری جو تضاد پایا جاتا تھا اس رائے کا یا اس فیصلے پر وہ تضاد ابھی بھی برقرار ہے ابھی بھی کچھ دھڑے ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں خواتین کو آزادی دی جائے یا اب سب کے سب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں پابندیاں سخت ہونی چاہیے ایک منظر ہمیں دکھا رہے ہیں اب غان جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ افغان روایات پہ وہ پشتون روایات پہ وہ باقی جو وہاں پہ موجود اقوام ہے ان روایات پہ تو ہمیشہ سے کاربند رہتے ہیں لیکن ان کا چہرہ اتنا بیانک اور اتنا خوفناک نہیں اتنا ڈراؤنا نہیں ہے وہ فن و ثقافت سے محبت کرنے والی قوم ہے وہ جو ہے وہاں پہ موسیقی کی جو ہے وہ بہت ہی ایک سوچ موجود ہے یعنی موسیقی سے فنون لطیفہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے جو آپ کا سوال ہے طالبان کے اندر بھی اس وقت کئی اہم لوگ ہے جو چاہتے ہیں کہ اتنی سخت گیری ٹیک نہیں ہے سوسائیٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا سوسائیٹی میں نے آپ کو کہا کہ وہ ازادی پہ اور لبرالزم پہ ان کا ایک یقین ہے صرف افغان روایات کی پاسداری وہ ضرور چاہتے ہیں اگر اکسریت کی ہم بات کرے لیکن وہ اس طرح خواتینوں کو قید کرنا ان کو سکولوں سے روکنا ان کو تعلیمی درسگاؤں سے روکنا ان کی بیوٹی سیلون پہ جانے سے روکنا یہ چیزیں افغان معاشرے میں نہیں ہیں وہاں پہ یہ کوئی باہر سے امپورٹڈ چیزیں ہیں یہ وہاں کے نیٹیو چیزیں نہیں ہیں تو اس وقت بھی طالبان میں سوچ موجود ہے اسکریت پسندوں میں بھی ایک سوچ موجود ہے جو وہاں کے لینڈلارڈز ہیں وارلارڈز ہیں وہ بھی انس میں بھی یہ سوچ موجود ہے لیکن جو سب سے طاقتور طبقہ ہے جو حکمران ہے یا بالفاظت دیگر آپ یہ کہیے گا کہ جو افغانستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سختگیر ہے اور ان کی قیادت ملہ عبت اللہ کی ہے اور وہ تقلید کر رہے ہیں ملہ عمر کی میں تو ان سختگیر فیصلوں کو کہیں نہ کہیں رد کرنے کے لیے یا اپنی کچھ چیزوں پر عمل درامت کروانے کے لیے خاص طور پر انسانی حقوق کو وہاں پر یقینی بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں باہر افغانستان سے باہر کچھ بیٹھک ہو رہی ہے کچھ ممالک اس پر سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے افغان طالبان حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ انسانی حقوق تو پوری طرح سے وہاں پر جو ہیں وہ لوگوں کو دیں اس پر کچھ سوچا جا رہا ہے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے یا دنیا یہ چا رہی ہے بڑے موالکیں چا رہے ہیں کیونکہ فائن جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے افغانستان میں اب ہم نکل گئے ہیں تو ہمیں کیا لینا دینا پروگرام کے آغازی میں میں نے آسمہ بتا دیا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے آج ہی بات کی ہے حسن امیر صاحب نے افغان عبوری حکومت سے ان سے یہی مطالبہ کیا جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سختگیری ختم کی جائے اور مشترکہ حکومت قائم کی جائے پاکستان تو روزے اول سے افغان قیادت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ قطر کے وزیعظم وہ بہت بڑے وحدے کے حامل اور ایک طاقتور ملک امیر ملک کے وزیعظم وہ اپنی زندگی کو رسک میں ڈالتی وقندہار کے دورے پہ جانے پہ وہ مجبور ہوئے اور پہلی دفعہ وہ امیر حبت اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی یہ بھی ایک اسی سلسلی کے کڑی ہے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ قطر بہت ہی اہم سٹیک ہولڈر ہے افغان اوبوری حکومت کے قیام میں اور امریکہ کے انخلاب میں لیکن ان کی بات نہیں سنی جاری ہے سعودی عرب کا ایون سعودی عرب کے میں کچھ جو وہاں پہ ہائی افیشل سے ان کی کئی ہماری بیک گراؤن میٹنگز ہوئے تو اس بات کیلئے بھی تیار ہے کہ سعودی عرب اور میڈل ایست کے باقی امیر ممالک اگر طالبان چاہے تو ہم خواتین کے سیپریٹ ایڈیوکیشن اور تعلیم و تربیت کیلئے نئی درسگاہ اور ادارے قائم کرنے کیلئے بھی فنڈ فراہم کر سکتے ہیں لیکن وہ پہل تو کرے وہ کم از کم دنیا سے جو سب سے بڑا ان سے جو مطالبہ ہے کہ مشترکہ حکومت قائم کرے انسان حقوق کی پاس داری کرے اس کو لیکن کوئی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں مذاکرات میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سطح پہ ہو رہے ہیں قطر میں بھی باتچیت جاری ہے وہاں پہ ایک مستقل آفر صاحب جانتی ہے کہ عبوری حکومت کی لیکن یہ تو وہ مذاکرات ہیں صاحب صاحب جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کچھ عالمی طاقتوں سے کچھ بڑے ممالک سے براہ راست اگر میں کہہ دوں تو امریکہ سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نمائندہ بھیجا جائے کوئی وقت بھیجا جائے قطر ہی بھیج دیا جائے چلے میں آپ کے دیکھنے والوں کو ایک خبر دے دیتے ہوں وہ کوئی کنفرم تو نہیں ہے لیکن اس کی ابھی تک تردید اس کی توسیق نہیں ہوئے افغان طالبان کی طرف سے یہ جو میں امیری قطر کے نائب کے دورے کا ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ امریکہ کا براہراس امیر حیبت اللہ سے رابطہ ہوا ہے اور اس ملاقات میں امریکی حکام اور شنید ہے کہ وہ سی آئے کے اہم لوگ تھے ان کی ملاقات طالبان سے ہوئی تھی اور ان سے مشاورت کی تھی کہ آپ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کتنا لچک کتنی لچک دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ تحال ہمیں نظر نہیں آرہا یہ رویہ یہ غیر لچکدار رویہ اور پھر اس کے بعد یہ پابندی کا لگایا جانا تو اور اس چیز کو بہت زیادہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ اس میٹنگ کا نہیں نکلا ہے اگر نکلا ہوتا تو اٹلیسٹ یہ پابندی نہیں لگتی کم ہوتی یا نہ ہوتی یہ پابندی نہ لگتی ہے اگر کوئی مصبت اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہوتا یا مصبت کچھ چیزیں تہہوئی ہوتی بہترحال بہت شکریہ رشید صافی صاحب آپ میں ساتھ موجود تھے ماہرین جی افغان امور کے انٹرناشنل افیرز پر بڑی گرپ رکھتا ہے میں ساتھ موجود تھے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لئے ناظرین بات کریں گے خالستان ٹائگر فورس کی جس کے سربراہ ہردیب سنگ نجر کے قتل پر بھارت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی پنجاب کے شہر امرت سر میں سکھ مظاہرین نے بدنامے زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے زلی ہیڈ کورٹر کے باہر بڑا مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہردیب سنگ نجر کے قتل کا الزام بھارتی وزیراعظم موڈی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ سمیت دیگر رہنماؤں پر آیت کیا بدنامے زمانہ خفیہ ایجنسی رو پہلے بھی سکھ رہنماؤں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث رہی ہے کینیڈین حکومت سے ہردیب سنگ نجر کے قتلوں کو جلد جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سکھ برادری نے اپنے رہنماؤں کے قتل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دنیا بھر میں آٹھ جولائی کو ہردیب سنگ نجر کی یاد میں آزاد خالستان رہنماؤں نکالنے کا اعلان کیا ہے خالستان تحریک کے رہنماؤں کا یہ بتانا ہے کہ یہ رہنماؤں امریکہ برطانیہ کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں نکالی جائیں گی جن کا مقصد ہردیب سنگھ کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانا ہے اچھا ناظرین ایک جانب سکھ کمیونٹی اپنے رہنماؤں کے قتل پر سراپا احتجاج ہے تو دوسری جانب بھارتی ریاست منی پور میں اقلیتی طبقے پر موڈی سرکار کے پرتشدد واقعات بڑھتے جا رہے ہیں انہی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ کے مذہبی آزادی کمیشن نے بھارت کا دورہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بھارتی حکومت نے اس وقت کو ویزا دینے سے ہی انکار کر دیا ہے اس طرز عمل پر امریکی وزارت خارجہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن ناظرین کیا عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں اور خود ارادیت کی جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے رہنماؤں کے قتل جیسے واقعات کا نوٹس لے گی اس پر ہمارے سب مہمان موجود ہوں گے ان سے یہی سوال اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے یہ جو قتل کیا گیا ہے ہردیب سنگھ کو اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھا دیتا ہے خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ ہردیب سنگھ نجر کے قتل پر بھارت میں مظاہریں شدد اختیار کر گئے ہیں بھارتی پنجاب کے شہر عمر تسر میں سکھ مظاہرین نے بدنامے زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے زلی ہٹ کوارٹرز کے باہر بڑا مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام آئد کیا ہردیب سنگھ کی قاتل پر دھان منتری مودی ہوم منسٹر امد شاہ اور وزیر خارجہ جیشنکر ہیں رابی سکھ رہنماؤں کے معورہ عدالت قتل میں ملوث ہے انہوں نے کینیڈین حکومت سے ہردیب سنگھ نجر کی قاتلوں کو جالد جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا سکھ برادری نے دنیا بھر میں آٹھ جولائی کو ہردیب سنگھ نجر کی یاد میں آزاد خالستان ریل یا مناکت کرانے اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں ہردیب سنگھ نجر کی یاد میں آزاد خالستان ریل یا نکالی جائیں گی ریل یا امریکی شہر سان فرانسسکو کینیڈا کی شہر ٹورنٹو اور آسٹریلیا میں نکالی جائیں گی جبکہ بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہریں اور 18 جون کو کینیڈا میں گدوارے کے باہر قتل کر دیا تھا اپریل میں سکران امرت پال سنگھ کی گرفتار کی بھارت میں آزاد خالستان تحریک میں شدید اضافہ ہوا ہے جس سے مودی سرکار شدید دباؤ میں روانسال سان فرانسسکو میں پارتی کونسل خانے کے سامنے دو مضبع سکھ مظاہرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا فروری میں آسٹریلیا میں بھی ساٹھ ہزر سکھوں نے آزاد خالستان کی حق میں ووڈ ڈالا تھا جبکہ مارش میں لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کی امارت پر سکھ مظاہرین نے خالستانی پر چم لہرہ آیا تھا نرد موڈی کے گزشتہ امریکی دورے پر سکھ مظاہرین اور انسانی اور صحافتی حقوق کی تنظیم نے شدید مظاہری کیے تھے دوسرے جانم بھارتی ریاست منیپور میں مظالم چھپانے کے لیے موڈی حکومت نے امریکی وفد کو وزر دینے سے انکار کی ٹیلیویجن کو دیگ انٹرویو میں بتایا کہ وہ مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں تا کہ اس ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے اصل حقائق اور حالات جان سکیں بھارت دن جگو میں سے ایک ہے جہاں وہ منیپور کے حالات کو سمجھ نہ چاہتے تھے لیکن یہ مایوسی کی بات ہے کہ وہاں کی حکومت نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے ریپورٹ کی مطابق مئی کے آوائل میں نسلی گروہوں کے درمیان ہونے والے فسادات میں کم از کم سو افراد حلاق جب کہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ گھر بار چھوڑ چکے ریپورٹ آپ نے دیکھی حردیب سنگ دجر کے قتل ہی پر بات کرنے کے لئے اور جو خالستان مہم جاری ہے اس وقت اور جس طرح سے اس کو کچلنے کی کوشش کی جاری ہے بھارت سرکار کی جانب سے موڈی سرکار کی جانب سے اس پر ہم بات کریں گے عبداللہ شاہد صاحب موجود ہیں سوڈیو میں تشیف رکھتے ہیں اسلام علیکم عبداللہ وآلیکم اسلام عبداللہ یہ 45 دن میں تین بڑے رہنماء ہیں جو خالستان مہم سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے تو یہ تیسرا مرڈر ہے اگر میں غلط نہیں ہو جی جیل کے اندر بھیج دیا ہے تو اس تحریک کے اندر وقتی طور پر تھنڈی پڑھ جی گی لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کیونکہ بیرون ملک اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 45 دنوں کے اندر تین جو ٹاپ کے خالستانی رہنماء تھے انہیں قتل کر دیا گیا دنیا کے مختلف حصوں کے اندر اور یہ جو تھے نیجر صاحب یہ کینیڈا کے اندر خالستان ریفرینڈم ہوتا تھا سارا اس کے ہیٹ تھے 45 سالہ اور یہ جس گردوارے میں ان کے گاڑی پر گولیاں برسائی گئی ہیں یہ گردوارے کے پربندت تھے یعنی پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ان کے ایک طرح سے گھر کے اندر ان کے آفیس کے اندر مارا گیا اس کے ساتھ جو خانڈا سنگھ گیا ان کو ریپورٹیڈلی مرکری یوز کی گئی تھی اور انہوں نے اس کے بلڈ کے اندر بن گئے اور اسی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے اب دیکھنا یہ کہ ایسے اقدامات سے خالصتان تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بڑی تشویش ناک بات ہے کہ سکس فار جس جو ہیڈ گر پتون سنگ پونو انہیں بھی ٹارگٹ کر لیا گیا انڈیا کی طرف سے ان کے اوپر امریکہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں فیک ہیں اور فیلحال وہ ہائیڈنگ کے اندر ہیں اور یہ بات اتنی اوپن ہے کہ جو خالصتان کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس کے اندر ایسے پوسٹر اٹھائے گئے ہیں جس کے اوپر لکھا ہے کل انڈیا یا اس طرح کا ہم نے دیکھا ہے سین فرانسسکو کے اندر انہوں نے دوسری بار جو بھارتی کونسل خانہ اس کو آگ لگا دی اس نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہے لندن کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے اب سوال یہ کہ سکھوں کی تحریک ہے یہ کیوں اس وجہ سے کر رہے ہیں بھارت تو بار بار یہ کہتا ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت چھوٹے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اس طرح کی سازش بھارت کے خلاف کر رہا ہے بھارت تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے خواسیخوں کے ساتھ تو پورا انصاف ہو رہا ہے یہ بس کچھ لوگ ہیں چند لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن جب ہم باہر کے ممالک میں جیسے کہ آپ نے اپنی گھتگوں میں بھی ذکر کیا اس کے حوالے صرف فرینڈمز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں کہ انہیں بھارت سے الگ ہونے اور خالستان بنانے تو یہ آخر یہ مہم شروع کیوں کرنا پڑی ہے ایسی کیا نائن صافی سکھوں کے ساتھ ہو رہی ہے بھارت کے اندر دیکھیں حقیقت میں اگر آپ سکھ قوم کا جائزہ لینا سکھ ایسی قوم ہے جو ایک ریاست کی تعریف کے اوپر پورا اترتے ہم انہیں غلطی کرتے کہ ہم انہیں بھارت کی پنجاب کے اندر ایک چھوٹی اقلیت کرا دیتے حالانکہ سکھ حظم دنیا کا پانچوا بڑا مذہب ہے اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی مذہبی ازادی کے ساتھ رہ سکھیں انہیں بھارت کے اندر غاسبانہ قبضے میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کا مذہب ہے ان کی جو کلچر ہے وہ انتہائی سٹرونگ ہے اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے ان کے اندر ازادی کی امانگ ہے اب رس اس نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کیا کیا ہے رس اس نے بہت ساری زیلی تنظیمیں بنا رکھی ہیں اس کے اندر ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے راشتری سکھ سنگت اس کی ابھی حریانہ اور پنجاب کے اندر پانچ سو سے زائد شاخ یں قائم ہو چکی ہیں اس کا مین پرابوگنڈا یہ ہے کہ سکھوں کو ہندو تحریک کو ڈیمیج کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی مذہبی پہچان ہے اسے ختم کرنا پڑے گا اس کے لئے راشتری سکھ سنگت کے ذریعے یہ بتانا پڑے گی بھگونت سنگ مان جو بھارتی پنجاب کے وزیر آلہ ہیں انہوں نے تقریر کے اندر کو اپوز کیا انہوں نے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھارت سیکلر ملک ہے سیکلر ملک کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بہت سارے مذہب کے لوگ بستے ہیں لیکن حقوق حاصل ہے بھارت اگر آپ کہتے ہیں سیکلر ریاست ہے تو اس کے اندر یونیفارم سیول کورٹ کی ضرورت کیا ہے اگر آپ سیکلر اس کو اس کی جمہوری اقدار کی اوپر نہیں مان سکتے تو آپ تمام اقلیت وں یہ پڑھ رہا ہے کہ تین ریاستوں کے اندر انتخابات ہونے والے مرد پردیش میں راجستان میں اچھتیس گھر میں اس کے اندر جو یہ بھی غلط اثر پایا چاہتا ہے کہ شاید بی جے پی اور کانگریس بھارت ہیں حالانکہ تیس سے پینتیس فیصد جو بھارتی ہیں وہ کانگریس کو فالو کرتے ہیں پینتیس سے چالیس فیصد جو اللائن سکھ نیا بن رہا ہے اس میں کچھ سکھ بھی شامل ہے سکھ اصل میں جو بی جے پی کوشش کر رہی ہے بی جے پی پنجاب پہ اپنی گرپ لانے کیونکہ فیل وقت عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے تو وہ شرومنی اکالی دل کو استعمال کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ سیاسی اتحاد دو جائے اور اگلی بار جو پنجاب کے اندر ہے وہ وہاں سے لوگ سبا چناؤں کے اندر بھی اور صوبائی انتخاب بات کے اندر بھی کر پائیں لیکن اگر شرومنی اکالی دل اس طرف جاتی ہے تو جتنی خالستان کے حوالے سے ریزسٹنس سامنے آرہی ہے سردار سمرن جیت سنگ مان جیسے لوگ بیانات دے رہے ہیں تو شرومنی اکالی دل جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی بری طرح اکھڑ جائے بہت شکریہ عبداللہ شاہد وقت ہمارے پس کم ہے ورنہ سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں خالستان مہم کو لے کر اور پھر جس طرح سن کے لوگ مرڈر کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر بہت شکریہ عبداللہ آپ موجود تھے عبداللہ شاہد صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے جی بات کر رہے تھے ہم خالستان ٹائگر فورس کے جو سربرا ہیں ہردیب سنگھ نجر ان کو قتل کر دیا گیا ہے جو دیگر رانوما ہیں جو خالستان مہم سے جڑے ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے بہت لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہیں لیکن خالستان مہم زور پکڑتی جا رہی ہے بھارت کی بے پناہ کوشش وں آگے گئے ہیں جن میں سے ساتھ کو نشانے تک پہنچ نے سے کبل ہی تباہ کر دیا گیا تھا حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یوکرین کے صدر زلسکی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں امارتوں کی تباہی اور حملے میں زندہ بج جانے والوں کو ملبے سے نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے یوکرینی صدر نے اعلان کیا ہے کہ کیو اس حملے کا بھرپور جواب دے گا امریکی خبر ادارے کو دیے گا ایک انٹریویو میں یوکرینی صدر نے امریکہ اور مغربی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرینی افواج کو جدید ہتھیار فراہم کریں امریکی ایف صلح لڑا کا تیار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مسائل بھی دیے جائیں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے موسکو ارکیب کی جانب سے ایک دوسرے پر تقریب کاری کی منصوبہ بندی کا الزام آیت کیا جارہا ہے اور اسی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرناشنل اٹومک اینرجی ایجنسی نے روس کے زیر قبضہ یوکرینی جوہری پلانٹ تک رسائی مانگ لی ہے تاکہ وہاں بارودی سرنگوں یا دھماکہ خیز مواد کی عدم موجودگی کی تصدیق کی جا سکے آج ناظرین کی جانب سے جوابی حملوں کی دھمکی کے بعد میدانی جنگ کا جو نقشہ ہے وہ خاصا تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں مخربی شہر لوویو کو بڑے مزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں چار افراد حلاق اور اٹھتیس کے قریب زخمی ہو گئے ہیں یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ متعدد امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور امدادی ٹیموں نے درجل افراد کو ملبے تلے سے نکالا اوکرینی وزارت داخلہ کے مطابق ماسکوں کی طرف سے اس حملے میں دس مزائل داغ گئے تھے جن میں سے ساتھ کو نشانے تک پہنچنے سے قبل ہی فضاء میں تباہ کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی یہ خرشہ ظاہر کیا کہ حملے میں حلاقتوں کی تعداد بزید بڑھ سکتی ہے اوکرینی صدر زلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں مارتوں کی تباہی ٹوٹی پوٹی گھڑیاں چھتیں اور حملے میں زندہ بچ جانے والوں کو ملبے سے نکالتے ہوئے دکھا گیا ہے اوکرینی صدر نے اس ویڈیو میں اعلان کیا کہ کیف حملے کا بھرپور جواب دے گا امریکی خبر سیندارے کو دیئے گئے انٹرویو میں اوکرینی صدر نے بار بار امریکہ اور مغربی تحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی ایف سولہ لڑا کے تیارے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزال بھی دیے جائیں اسے قبل بھی کیف کی طرف سے ماسکو کو جوابی حملوں کا نشانہ بنانے کی تیارے کی گئی تاہم جنگ کے میدان میں حکمت عملی کی طور پر وہ دفاعی پوزیشن میں ہیں اوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس کی صدر 24 جون کو ویگنرز کے فوجیوں کی جانم سے مقتصر مدد کی بغاوت کے بعد اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے اوکرین کا علاقہ زیپوریزیا اس وقت روسی فوج کے زیرے کنٹرول ہے جہاں واقع اہم جہری پلانٹ میں ممکنان طور پر تخریب کاری کا خدشہ ہے ماسکو اور کیف کی جانب سے ایک دوسرے مانگ لی ہے تاکہ وہاں بارودی سرنگوں یا دھماکہ خیز مواد کی عدم موجودگی کی تصدیق کی جا سکے انٹرنیشنل اٹومک انرجی جنسی کے سردہ کا کہنا ہے کہ اس پلانٹ تک رسائی حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں بارودی سرنگ یا دھماکہ خیز مواد کی عدم موجودگی کی تصدیق جا سکے اور اب بات کریں گے امریکہ کی جو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لئے کوش ہیں معاشی پولیسی اور دوسرے اہم معاملات پر دونوں مالک کے تعلقات اس وقت سرد مہری کا شکار ہیں جسے بہتر بنانے کمیشن لے کر امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلم اس وقت چار روزہ دورے پر بیجنگ میں موجود ہیں ناظرین امریکی خبر ادارہ یہ کہتا ہے کہ روان سال امریکی وزیر خارجہ کے بعد یہ دوسرے اہم امریکی اہددار کا بیجنگ کا دورہ ہے جو سادر چینی سادر شیشن پینک سے ملاقات کی توقع نہیں ہے تاہم وہ اپنے ہم منصب اور بیجنگ کے نئی معاشی ٹیم سے ملاقات ضرور کریں گے ان میٹنگ میں معیشت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو متنازم معاملات ہیں مالیات پیش شفت اور عالمی چیلنجز ہیں ان کے اس دورے کے دوران چینی حکام سے تجارت انسانی حقوق اور یوکرین جنگ کے موضوعات پر بات چیت ہونا تھی لیکن یہ دورہ اچانک بغیر کوئی وجہ بتائے منسوخ کر دیا گیا بیجنگ کے صورت امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں بنا ہوا ہے اور کیا امریکی وزیر خزانہ کی اس طرح سے دونوں ملکوں کے مابین اختلافات کو کم کرنے میں کچھ مدد ملے گی ان سارے سوالات کی جوابات اس ریپورٹ میں امریکہ اور چین دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتیں ہیں اس وقت عالمی سطح پر دونوں ممالک کے تعلقات شدید اختلافات اور صد مہری کا شکار ہیں ان میں بہتری لانے کی مشن کو لے کر امریکی وزیر خزانہ اس وقت چار روزہ دورے پر بیجنگ میں موجود ہیں امریکی خبر سائدارے کی مطابق وزیر خزانہ کو دورہ چین میں سفارتی امتحان کا سامنا ہوگا کیونکہ امریکہ نے چین کی ٹکنالوجی پر پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں اور مزید پابندیاں لگانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے امریکی کانگرس نے گزشتہ برس جولائی میں چپس ایکٹ دو ہیس کی بنظوری دی تھی جس کے بعد اکتوبر میں چپس کی برامت پر پابندی لگا دی گئی تھی ریپورٹ کی مطابق امریکی وزیر خزانہ کو ایکسپورٹ کنٹرولز اور ٹیریف کا دفاع کرنے کی ضرورت ہوگی انہیں چینی حکام سے ملاقاتوں میں یہ باور کروانا ہوگا کہ قومی سلامتی کی نام پر سینی کنڈکٹرز جیسی حساس ٹکنالوجی تک رسائی کو روکنے کے امریکی اقدامات معیشتوں کے طور پر اپنے تعلقات کو ذمہ داری سے سنبھلنے متنازع امور پر برائی راست بات چیت کرنے اور عالمی چیلنج سے نبٹنے کے لیے مل کر کام کرنی کی اہمیت پر تباہ در خیال کیا جائے گا تاہم امریکی میڈیے کی مطابق ان کی اس دورے میں کسی لیکن اس میں کوئی بڑا بریک ترور نہیں ہو سکا تھا جس کے بعد دوسرے اہم امریکی اہدیدان کو دورہ چین کی ضرورت پیش آئی ہے امریکی وزیر خزانہ اس وقت چین میں موجود ہیں جب دو روز قبل چین نے یورپی یورین کی خارجہ پالیسی کی چیف جوسف بورل کا دورہ نامعلوم وجوہات کی بنیا پر منصور کرنے کا اعلان کیا تھا رواز سال جوز بورل کا یہ دوسرا دورہ تھا اس سے قبل اپریل میں انہوں نے بیجنگ پہنچنا تھا تاہم ان کا کرونا ٹیسٹ مصبتہ گیا جس پر وہ یہ دورہ کرنے سے کاثر رہے تھے ہر یہ دورہ کے دوران ان کی چینی حکام سے بھلاکات متوقع تھی جن میں تجارت انسانی حقوق اور یوکرین جنگ کے موضوعات پر بات چیت ہونا تھی چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین یورپی تعلقات کو بہت زیادہ امیت دیتا ہے اس نے ہر سطح اور مختلف پہلوں پر یورپ کے ساتھ تبادلے کو برقرار رکھا ہے وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ جوزب بورل کا جلد خیر مقدم کیا جائے گا خیر ملکی خبر سائدارے کی مطابق جوزب بورل نے اپریل دور کے لیے تیار کی گئی تقریر میں کہا تھا کہ یورپی یونین چین پر صرف اسے صورت دھروسہ کر رہی ہے کہ وہ یوکرین میں بھی امن کی کوشش کرے کیونکہ چین نے خود کو روس یوکرین جنگ میں خود کو ممکنہ سالس کی طور پر پیش کیا ہے اور ایک بارہ نکاتی امن منصوبہ بھی جاری کیا تھا جس پر روس اور یوکرین دونوں جانب سے گرم جوشی سے رد عمل سامنے آئے ہے اس لئے اب وہ توقع کر رہے ہیں کہ بھیجین غیر جانبدار رہنے کے بجائے اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کرے کی کمپنیاں قابل تجدید توانائی بالخصوص سورج اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کرے گی سیکیٹری پاور ڈیویزن راشد محمود لنگڑیال اور یو اے ای کی وزارت توانائی اور انفرسٹرکچر کے انڈر سیکیٹری شریف العلم نے اپنے مزید کیا کہا آپ کو سنوات ہے سیکیٹری پاور سیکیٹری پاور 10,000 میگا وارٹ سولر انرژی اور ناظرین ابھی ہمارے پاس خبر ہے دبائی سے جہاں کچھرے سے تبانائی پیدا کرنے والے دنیا کی سب سے بڑے پلانٹ کے اتطاع کر دیا گیا ہے دبائی کے ولی اہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد نے اس منصوبے اتطاع کیا اس پلانٹ کے ذریعے صرف ایک گھنٹے میں 220 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی جو ایک لاکھ پینتیس ہزار گھروں کے ضرورت کے لیے کافی ہوگی عرب میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ اس تاریخی منصوبے کا آغاز 2021 میں کیا گیا تھا جس پر تیزی سے کام جاری ہے اور اسے 2024 میں مکمل کر لیا جائے گا پہلی مرحلے میں پلانٹ کے پانچ میں سے دو یونٹس کو آپ کیا گیا ہے جس سینٹر دوبئی کلین انرجی سٹریٹیجی منصوبہ دوہزار پانچ کی دوہزار پچاس کی تک میل کے جانب ایک اہم قدم ہے دوبئی مستقبل میں طوانائی کی ضروریات کا 75 فیصد صاف ذرائع سے حاصل کر سکے گا اس منصوبے کے تحت دوبئی حکومت اس قابل بھی ہو جائے گی کہ خصوصی ریپورٹ ہے آپ کو دکھا رہے ہے دوبئی میں کچھنے سے طوانائی پیدا کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے پلانٹ کا افتتا کر دیا گیا پلانٹ کا افتتا ولی اہد شہزاد شیخ حمدان بن محمد نے کیا خلی ٹائمز کی مطابق دوبائی منصوبے میں چار ارب درہم کی سرمایہ کاری کی گئی ہے دوبائی کے ولی اہد شہزاد شیخ حمدان بن محمد نے بتایا کہ منصوبے کے ذریعے ایک گھنٹے میں 220 میگا وارڈ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے قابل تیدی توانائی 1,35,000 ریاشی یونٹس کو بجلی دے مطابق پہلے مرحلے میں پلانٹ کے 5 یونٹس میں سے دو کو اپریشنل کیا گیا ہے جن میں 2300 ٹن کچھرہ پراؤسس کیا رہا ہے اس سے 80 میگا وارڈ فی گھنٹا تا ونائی پیدا کی جا رہی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وارسن ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو چلانے کی لئے 35 میگا وارڈ تا ونائی کو استعمال کیا جائے گا ایک گھنٹے میں 20 میگا وارڈ پیدا ہونے والی تا ونائی کو ویس ٹو انرجی سنٹر کو بجلی فراہم کرنے کی لئے استعمال کیا جائے گا یہ منصوبہ وارسن ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے 2760 کیوبک میٹر ریسائیکل شدہ پانی بھی استعمال کرے گا جس سے پروجیکٹ کی پائیداری میں اضافہ ہوگا اور اس کی کارکردگی بھی برقرار رہے گی اس تاریخ منصوبے کا آغاز 2021 میں کیا گیا تھا جسے 2024 میں مکمل کیا جائے گا دوسرے مرحلے کے آغاز کے ساتھ اس سے تابق اس منصوبے سے سالانہ 2400 ٹن کاربن کے خراج کو کم کرنے کی ساتھ ساتھ محلیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور دبائی حکومت بین اقوامی سطح پر کیے گئے وعدوں کی مطابق عالمی حددت میں کمی لانے میں اپنا مصبت کردار ادا کرے گا ویسٹو انرجی سینٹر دبائی کلین انرجی سٹیٹی منصوبہ 2050 کے مقاصد کی تکمیل کے جانب ایک اہم قدم ہے تاکہ دبائی کی طوانائی کی ضروریات کا 75% ساف ذرائع سے حاصل گیا سکے مہرین کے مطابق دبائی میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ کی بدولت اس کی آبادی میں تیزی سے اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے اس منصوبے سے لینڈ فلز میں میوسپل فضلہ کے ممکنہ حجم کو نمائی طور پر کم کیا جائے گا اور متبادل طوانائی کے ذرائع پیدا ہوں گے جنوبی افریقہ میں جوہانس بر کے قریب کچھی آبادی میں زہریلی گیس لیکنج سے سولہ افراد ہلاک ہو گئے مقامی حکومت نے گیس لیکنج کے باعث ہونے والی امباد کی تعداد کی تصدیق کرتی بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں پانچ خواتین اور تین بچے بھی شامل ہیں ریسکیو دارے کی طبیبی ٹیم پندرہ سے زائد افراد کی جانے بچانے میں کامیاب ہو گئی جن میں سے گیارہ کو ہسپتال داخل کر لیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ریپورٹس کے مطابق مقامی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کیلئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے شمالی امریکی ملک میکسیکو میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے 29 افراد حلاق اور 19 زخمی ہو گئے خابر ایجنسی کی مطابق بس دار الحکومت میکسیکو سیٹی سے روانہ ہوئی اور ریاست واقعہ سے گزرتی ہوئے حادثہ پیش آ گیا مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈرائیور بس پر کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا زخمیوں میں سے 14 کو مقامی حسپتال میں جب کو پانچ شدید زخمیوں کو ہیلیکوپٹر کی مدد سے واخاقہ کے مرکزی حسپتال منتقل کیا گیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ میکسیکو میں خراب سڑکوں کی وجہ سے اکثر ٹریفک حادثات پیش آتے رہتے ہیں وائیڈ ہاؤس سے ملنے والا سفید پاودر کوکین نکلا خفیہ ادارے کے اہلکار اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں امریکی فائر ڈیپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ وائیڈ ہاؤس کے اندر سے ملنے والا سفید پاودر کوکین ہے اس مواد کے ملنے کی وجہ سے امارت کے کچھ حصے کو بند کر دیا گیا تھا مواد امارت کے مغربی حصے سے ملنے تھا اس میں اگزیکٹیو ہیڈ کارٹر ہے جس میں امریکی صدر جبائیڈر رہتے ہیں اے کنفرنس روم اور پریس کنفرنس ایریا کے ساتھ کر لیا گیا ریل ڈیلیوری گروپ کی جانب سے چند بڑے سٹیشن کے سوا تمام ٹکٹ آفیس بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی حکام کی مطابق ریل ڈیلیوری گروپ تجویز کی تحت ریل ویس ٹیشن پر ٹکٹو کی خریداری ٹریول ایڈوائزر اور معذور افراد کی مدد کے لیے عملہ موجود رہے گا دوسری جانب ریل ویس ٹیشن کے ٹکٹ آفیس میں کام کرنے والے ملازمین بے روزگاری کے خطشات کے پیش نظر اس فیصلے پر پریشان نظر آتے ہیں ناروی کے رکن پارلیمنٹ ائرپورٹ کی شاب سے چشمہ چوراتے ہوئے پکڑا گیا میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چشمہ چوری کرنے والا ایک تالی سالہ موکس نس کو تین ہزار نارویجن کرونز جرمانہ کی سزا دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوری کا انکشاف ہونے پر سٹور انتظامیہ نے سکیورٹی کو طلب کیا لاغنگ طرز کی اپنی نئی ایپ لانچ کی ہے ثریڈ نام کی اس ایپ کو ٹویٹر سے مقابلہ کرنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے ساریفین اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس الہدہ ایپ میں لاغن ہو سکتے ہیں اور پھر پانچ سو کرکٹر ٹیکس پوسٹ کر سکتے ہیں اب تک پچاس لاکھ سے زیادہ افراد نے اس ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے ٹویٹر کے سربراہ ایلن مسک نے حریف کمپنی میٹر کی ایپ دھرڈز لانچ ہونے کے بعد پہلا ٹویٹ کرتی ہوئے اسے کاؤپی پیسٹ کرا دے دیا ہے ارفان محسود کے شاگرد ہیں ارفان محسود کے اب تک پندرہ شاگرد گینیس ورڈ ریکارڈ کام کرنے میں کامیاب ہوئے محسود